اسلام علیکم ناظرین سید شاملک کے ساتھ میں ہوں جواد قلیل اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے شو میں موجود ہیں سید شاملک سب میں کافی آپ کی دعاوں سے اور قوم کی دعاوں سے میں کافی بہتر ہوں انشاءاللہ ورلڈ کپ میں کور کرو گا لیکن مجھے آپ کی دعاوں کی اور قوم کی دعاوں کی اشد ضرور انشاءاللہ اسلام صاحب ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اسلام صاحب جیسا کہ ورلڈ کپ سٹارٹ ہو رہا ہے تیس مہی سے جہاں پہ دنیا کی دس بہترین ٹیم میں آپس میں مطمئن مقابل ہوں گی سب نے فوکس کیا ہوئے کہ یہ ورلڈ کپ جیتنا ہے جیتے کی ایک ہی ٹیم سب نے دوسرا فوکس کیا ہوئے کہ زیادہ سے زیادہ سکورٹ بنانا ہے افغانستان کے ٹیم کو نسبتاً ہر کے ٹیم تستور کرے تو افغانستان کے خلاف سب ٹیمیں نبت آجوا ہیں تو بہت اچھی جواد کرکٹ دیکھنے کو ملے گی بہت اچھی کیپٹنسی بہت اچھی فیلنگ بہت اچھی بیٹنگ بہت اچھی بالنگ جیسا کہ آپ نے کہا کہ افغانستان کی ٹیم کو باقی ساری ٹیمیں ہلکا لے رہے ہیں لیکن افغانستان نے پروف کیا پاکستان کو ورلڈ کپ کے ورمم میچ میں ہرایا اور آئی سی سی نے چودہ سپینرز خطرناک ترین ثابت کہایا کہ خطرناک ترین ثابت ہوں گے اس ورلڈ کپ میں جس میں سے تین سے چار سپینرز افغانستان کی ہیں افغانستان نے جو بچے ہیں ان کے انہوں نے پاکستان میں سیکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی سی سی نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ان کے جو سپینرز ہیں وہ ورلڈ کلاس سپینرز ہیں وہ سرپریز دے سکتے ہیں افغانستان کی ٹیم میں وہ تم خان نہیں ہیں مائنس سپینرز تو میں سمجھتا ہوں کہ چار ٹیموں کے چانسز اوپر سیمی فائنل تک پہنچنے کے بہت زیادہ ہے جس میں آسٹریلیا نیوزلینڈ انگلینڈ اور انڈیا باقی ٹیمیں بھی کوشش کریں گی پاکستان کو ساؤت افریقہ کو یا ویسٹ نیز کو انڈر ایسٹریمیٹ نہیں کرنا چاہیے گیون ڈے پہ یہ سرپریز دے سکتے ہیں سلام صاحب پاکستان کی باگی پاکستان ٹیم کی تیاریوں کو کہاں دیکھ رہے ہیں ورلڈ کپ میں کئی میں نہیں دیکھ رہا یہ ویسٹی تیاری کریں جیسے عام تیاری ہو دیئے کوئی خاص نہیں دیکھیں ورلڈ کپ میں آل آنڈرز کا بہت کتیارت ہوتا ہے جو پوچھے پی سی بی سے کوئی کہ ورلڈ کلاس آل آنڈرز کہاں ہے سوائے دو تین کے حفیظ کے اماد وشیم کے شیب ملک کے یہ میں ان کو ورلڈ کلاس سپنرز نہیں مانتا ورلڈ کلاس وہ ہوتا ہے جو ورلڈ کلاس ہو یہ ان کے کلاس ہی کو نہیں یہ دست ورڈ مشکل سے کرتے اماد وشیم دست ورڈ مشکل سے کرتا ہے تو کہیں بائچ کروڑ کا یہ تقریباً ملک ہے تو ان کو سپنرز نہیں ملے یہ اپنے پسند نام پسند کو شامل کرتے ہیں اور جو ڈیزیفرنگ کیڈیڈیٹ ہے عابد جس کا نام ہے اس کو باہر کر دیتا ہے سلام صاحب کسی دور میں ہم کہتے تھے کہ ہماری بالنگ بہت اچھی ہے ہم سپنرز بھی ہمارے پاس بہت اچھے تھے فاس بالرز بھی ہمارے پاس بہت اچھے تھے اب ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس بالرز نہیں آرہے ہیں اب لیگ کے میچیز میں لوگ پلیئرز زیادہ انٹرسٹڈ ہے اس میں پیسہ زیادہ میں جاتا ہے تو لوگ یا پلیئرز پیسے کے پیچھے دور رہے ہیں سب کچھ جواد یہیں یہاں رہے جائے گا عزت آپ نے کمانی ہے تو ملک کے ساتھ پہ کمانی ہے ملک کی وجہ سے عزت کمائیں اور ملک کے لیے کھلے ایک وہ دور تھا کہ حنیف محمد بیٹنگ گلفز پہ بیٹ پہ درود شریف پڑھ کے پونک جاتا اب پوچھیں بیسے کتنے دوگے یہ فرق ہے یہ فرق ہے حنیف محمد مرومے اور آج کے کریکٹرز میں ہماری بیٹنگ سٹرونگ نہیں ہے لیکن ہم ابھی بیٹنگ رینکنگ دیکھیں تو ہمارے بابر آزم نمبر سیون پہ ہیں رینکنگ میں فخر زمان نمبر نائن پہ ہیں یہ دو ہیں جو ٹاپ ٹین میں آتے ہیں اس کے بعد امام الحق ہے چودھے نمبر بے ٹھیک ہے یہ تین پلیر ہوگے اس کے بعد حفیظ تھوڑے نیچے فورٹی ون پہ تو ہم بیٹنگ میں ہمارے ٹاپ ٹین میں ٹو ٹو پلیر دو پلیرز ہیں تو ٹاپ ٹین میں آ جانا یہ بڑی بات ہے میں نے پہلے شو میں یہ کہتا کہ پوری ٹیم پوری ٹیم اور پوری نیشن بابر آزم پہ ڈیبیڈ کرے کہ بابر آزم کیسا کرے گا اسی یہ بات نوے کے بعد اس کا اسٹرائک ریٹ کم ہو جاتا ہے اس پہ اس کو کابو پانا ہوگا اس کو ہنڈرڈ سے زیادہ اسٹرائک ریٹ کے ساتھ بیٹنگ کرنے ہوگی لیکن بابر آزم ورل کلاس بیٹس میں لے اس پر سب کی نوڑتے ہیں بابر آزم کیسے ہنڈرڈ کے سٹرائک ریٹ سے کھلے اس کے ساتھ بھی مذبہ والا حال ہو رہا گیا جب وہ بیٹنگ پہ آتا ہے بیس پہ تین آؤٹ ہوئے ہوتے ہیں پچیس پہ تین آؤٹ ہوئے ہوتے ہیں یہ تو ہوتا رہے گا جب تک آپ میریٹ پہ فلیکشن نہیں کریں گے میریٹ کی درجیاں بلائیں گے یہ ہوتا رہے گا کسی ایک دور کو تستعمال نہ ہے آپ نے بالکل صحیح کہ یہ بات کہ مشوہ آتا آتا بیچ میں آٹھ پھنس جاتا ہے ایسے ہی بابر آزم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ورل کپ میں ہمیں کرکٹ کو انجوئے کرنا چیئے اچھی بالنگ کو اچھی بیٹنگ کو اچھی فیلنگ کو اور ویڈر کو ہم انجوئے کرنا ارسپیکٹل کے کوئی بھی چیم جیتے جو محنت کرے گی جو تینوں چاروں شعبوں میں آؤٹ اسٹیننگ پر فارمنس لے گی وہ ہی جیتے گی فلوک ایک دن لگتا دو دن تو نہیں لگتا فلوک آہ سر فراز احمد کو کیا مشورد دیں گے کہ وہ چوتھے نمبر پہ کھیلیں کیونکہ نیچے پھر ہمارے پہ تین پلیئر آ جاتے ہیں جو ہٹنگ کر سکتے ہیں جن میں شوہب ملیک ہے حفیظ ہے اور آسیف علی ہے ہمارا یہ تو تینوں پلیئرز کھیلیں گے ایک ساتھ تو سر فراز احمد کو اوپر آنا چاہیے کیونکہ ان کے پر اتنی بڑی ہٹنگ تو ہے نہیں کہ وہ چھٹے ساتھوے نمبر پہ آکے آخری پان سے چھے ورز میں ہمیں تیس چالیس نمز دے دیں جواد آپ صحیح کہہ دیں جس نے سر فراز کو کہتا کہ اوپن کر لو اسی جگہ اوپنرز کی بنتی ہے لیکن وہ ساتھوے پہ کبھی چھٹے پہ کبھی آٹھوے نمبر پہ بیٹھنگ کرتے ہیں اس کے تو کوئی فیتہ نہیں لیکن اس کا بھی تکہ لگ ہوا ورل کپ میں وہ کپٹان ہی کر رہا ہے اس ورل کپ کے بعد میں پاکستان سیلیکشن کمیٹی میں اور پاکستان ٹیم میں کافی چینجز دیکھ رہا ہوں سر فراز احمد کے بعد اب کون نیکسٹ کپٹن دیکھتے ہیں پاکستان کا سر فراز احمد بہت لکی ہے کہ کوئی کنڈنٹر نہیں ہے کوئی مقابلے میں نہیں ہے ورنہ انہوں نے انجمام انڈ کمپنی نے سر فراز کو ایک سریز میں ریس لیا تھا لیکن ساتھ ٹیول کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سر فراز اس لحاظ سے بہت لکی ہے اس کے اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے سر فراز کو چاہیے کہ وہ اوپن کرے اور ہمیشہ کے لیے اوپن کرے جب وہ اوپن کرتا تھا تو سنچریز بناتا تھا اور اس کا اسٹرائک ریٹ بھی ٹھیک رہتا تھا جب سے وہ چھتے نمبر بھی ساتھے نمبر بھی آٹھے نمبر بھی یار یہ کا بات آپ ایزا ویکٹ کیپر کر رہے تو رزوان کو چانس دیں سر فراز کو باہر کر دیں ہم سب سر فراز اوپن کر سکتا ہم فخر زمان کو بھی میڈل ارڈر میں لے کے آ سکتے ہیں کیونکہ فخر زمان کے بعد ہیٹنگز بھی ہیں بڑے بڑی شوٹنگ فخر زمان یا امام لک پانچ چھے میچ چیز میں جواد آپ یاد دکھے جن میں کی ایک میچ کے پر سوم رہے ہیں یہ پانچ چھے میچ چیز میں لگاتار جس طرح بابر آزم پر سوم کر رہے ہیں یہ پر سوم لی کرتے ہیں یہ ان کے ہتھے کوئی بالر چاڑ جائے تو یہ سنچری داغ دیں گے لیکن یہ جلدی آوٹ فرنے کی بھی صلاح یہ رکھ دے ہیں بہت فخر فخر اور امام یہ دونوں ایسی ہیں صرف ایک ڈیپنڈیبل بیشمن ہے بابر آزم باقی سب کوئی سنچری کر جائے تو کوئی بات نہیں کوئی پچاس کر جائے تو کوئی بات نہیں وہ تو بات اپنی جگہ لیکن آپ بابر آزم پر ہی کریں گے اور اس کو بابر آزم کو ڈی ٹی ایس کے چینل سے میں مشور دوں گا کہ نوے کے بعد بات وہ تیز ہوا ہے وہ سو ہو جائیتا ہے اس کے اسٹرائک ریٹ پہ بہت فرق بڑھتا ہے بالز اور رنز میں بہت فرق بڑھتا ہے تو اس لیے بابر آزم کو نوے کے بعد سٹرائک ریٹ ٹھیک رکھنا ہوگا آبے چھام صاحب پاکستان کا پہلا میچ آئی کتیس مئی کو ورسیز ویسٹ انڈیز بہت کانٹے کا میچ ہوگا ہر میچ کو سرفراز کو چاہیے کہ ایک مشورہ میں دے رہو ہر میچ کو وہ فانل میچ سمجھ کر کھلے تب جا کر یہ نانٹی ٹو کی رپیٹیشن ہوگی ورنہ اس کے چاہت سے نہیں ہے جو ورلڈ کپ ہے دوزر انیس نانٹی ٹو کے بلکل ترس پہ کھیلا جا رہا ہے تو ہم تھوڑی سے امید رکھ سکتے ہیں فاکستان سے تھوڑی سے امید تو ایک نمی کے ہوتے یہ تو بہت ماہ چیز ہے ہاں بارے شاید پوائنٹس ڈیوائیڈ ہو جائیں یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنے کی لیکن یہ چیزیں ذہن میں رکھنے کی منیجر کوچ اور کپٹان ان کو کہ ویڈر پریڈکشن پڑھیں کہ ویڈر کیسا پریڈکس ہوا ہے پیچ کو پروپلی ریٹ کریں اور اس کے مطابق بیس پلینگ الیون کھلائیں تب جا کر یہ بات بنی جواز آج ہی جو کرکٹ ہے وہ مکمل ایک سائنس ہے تکا نہیں جلتا ایک میچ میں چل جائے گا چل جائے گا لگاتا تکا نہیں جلتا تو دماغ کے ساتھ کھلنا ہوگا تب جا کر آپ پرفوم کرے ہیں باقی دوسری ٹیموں کی بات کرتے ہیں سٹریلی کیا یہ بہت اچھا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سٹیف سمیت ورل کلاس بیٹسمن ہے وہ اور وارنٹ جب سے ٹیم میں آئے ہیں آسٹریلیا کی ٹیم مختلف ٹیم دکھائیے دے گا اس لئے میں کہتا ہوں کہ سیمی فانل میں میں آسٹریلیا دوسرا نوزلین تیسرا انگلین چوتھا انڈیا ان کو دیکھ رہا ہوں اب بہت اچھی فیلنگ ملے گی دیکھنا کو ملے گی اگر گپٹل نوزلین کا اچھی فیلنگ کرتا ہے تو فار ڈوب لیچی ساؤتھ افریقہ کا آؤٹھ اسٹیننگ فیلڈر ہے دیکھیں بیٹنگ والنگ فیلنگ گپٹن سی اس پہ بہت ٹیم ڈیپنڈ کری ہے تو اس لئے میں سمجھ ہوں کہ آسٹریلیا کی ٹیم بہت مضبوط ہوئی ہے سی چیف سمیتھ اور وارنر کے آنے کے بعد چامسون نے تو بھی انگلینڈ کو وام اپ میچ بھی ہرایا بارہ رن سے اونلی ٹو نائنٹی ایٹ کر کے ٹو نائنٹی ایٹ ٹین سو کے قریب ہوا تو ایک بات تو کلیر ہے جواد کے اس ورلکم میں ٹین سو رنس کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں تین سو سے زائد رنس تین سو چالیس تین سو بچاس شاید وہ ٹیم بچ ہے ورنہ تین سو رنس بھی چیز بل ہے سی سمیتھ اور وارنر بہت اچھے ورل کلاس بیٹسمنٹ اور فیلڈر موجود ہیں تو اس لیے میں آسٹریلیا کو سمی فائنل کی دور میں دیکھ رہا ہوں دیکھیں ان کو سریف سمیتھ پہ ایک میچ کی بابندی رکھی تھی بال ٹیمپلنگ کی وجہ سے لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا ان کی پرائیم لیسٹر نے ایک سال کے لیے بابندی رکھا دی سمیتھ پہ اور ورنر پہ تاکہ دوسروں کو سبق ملے یہاں تو ٹینٹڈ پلیئرز کھیلے یار کیا بات آپ کرتے ہیں انڈیا کی ٹیم اس ورل کپ میں کس پلیئر پہ انحصار کرے گی پانڈیا بہت اچھا پلیئر ہے پانڈیا پہ اور کولی پہ جو مضبوط آساب کے ساتھ کے لیے وہی جیتے گا پانڈیا ان مائی اوپینین میچ میننگ پلیئر ہے پانڈیا کولی روحی شرما یہ بہت بڑے پلیئر ہے ان پر انڈیا کی ٹیم بہت ڈیپینڈ کرے گی ڈیپینڈ ان پر بھی کرے گی اور فیلنگ میں بھی ڈیپینڈ کرنا ہو ایسام صاحب ایسی کیا بہت ہے کہ آج سے کوئی آٹھ دس سال پہلے دیکھیں تو انڈیا اور پاکستان کی ٹیم میں زیادہ فرق میں محسوس ہوتا ہے لیکن آٹھ دس سالوں میں انڈیا کی ٹیم نے اتنے اوپر چلے گی کہ آپ پاکستان کے نزدیک آتی ہوتی ہے آپ نے صحیح کہ وہاں پر جو انڈیا ٹیم میں لیگ ہوتی ہے اس سے بہت سے پلیس ملے وہ راگولر ہوتی ہے اس سے انہیں بیٹسمنٹ بھی ملے اس سے انہیں بولر بھی ملے اس کا انڈیا کو ایڈوانٹیج ہے باکستان لیگ میں باکستان کو وہ بولر نہیں ملے جو ملنے چاہیے تھے ٹھیک ہے ایسام صاحب حالانکہ وہ آئی پیل سے بھی پلیئرز لیتے ہیں لیکن ان کو پورا گروم کرتے ہیں ایک دم ٹی 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 کھلا دیتے ہیں ون ڈے و ٹیسٹ میں ایک دم نہیں لے کہتے ہیں ان کے پوری گرومنگ ہوتی ہے دیکھیں وہ منٹری بہت سٹرونگ ہے وہ گروم کرتے ہیں بلے کو کہ آپ نے ٹی ٹی ٹوانٹی کھلنا اس کے بعد آپ نے ورڈے یا ٹیسٹ کھلنا ہم تو ہمیشہ ٹیسٹ یا ورڈے کھلا دے جائیں جو غلط ہے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا جو ٹیم ہے وہ بہت بیلنس ٹیم ہے یہی وجہ ہے کہ وہ پلیئرز کو گروم کرتے ہیں اور اپنی لیگ کا پورا پورا فائدہ آئی پیل کی وجہ سے انڈیا کھلوتا ہے اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لیگ ہو رہی پلیئرز اس طرف کونسنٹریٹ کرتے ہیں جس طرح ویسٹ نیس کے پلیئرز کی جوال میں آپ کو مثال دوں گا کہ وہ لیگ پر زیادہ توجہ دیتے ہیں کیونکہ انہیں پیسے ملتا ہے اور پیسے کی دنیا ہے وہ پیسے کے بیچے جاتے ہیں ویسٹ نیس سے انہیں کوئی غلط نہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ لیگ سے فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے سب سے ویسٹ نیس کی ڈیم میں بھی کرس گیل کی بھی واپسی ہو رہی ہے کرس گیل بہت بڑا گیم چینجر ہے بہت بڑا اس کی وکٹ اگر جلدی نکل جائے تو ویسٹ نیس پر پریشر آ جائے گا اگر یہ دست اور ٹھہر جائے وکٹ پر تو بولنگ سائٹ پر پریشر آ جائے گا گیل بہت بڑا بیٹھ رہن ہے لیکن پاکستان پاکستان سوپر لیگ میں گیل نے اچھا پرفارم لے کیا اس لیے لاس جو پاکستان سوپر لیگ ہوئی جی گیل کو کسی نے سلیکٹ نہیں کیا تھا پاکستان سوپر لیگی بات کر رہے ہیں ہم پاکستان سوپر لیگ میں کہتے ہیں کہ یہ بولنگ بہت اچھی ہوتی بیٹنگ کی نزبت لیکن ابھی ہم بالنگ رینکنگ میں دیکھیں تو ہمارے حسن علی ہیں جو ٹونٹی سیمتھ نمبر میں اس سے پہلے کوئی ہمارا پلئر نہیں ہے بالنگ میں بہت افسوس کی بات ہے کہ بالنگ ہماری اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی ہونی چاہیے یہ کوچس کا کام ہے کہ وہ بالر کو کوچ کریں عظر محمود کیا کر رہے ہیں ٹیم کے ساتھ سیر کر رہا اور کیا کر رہا ہے اس کا سیر سپاٹا لگا ہوا ہے وہ سیر کر رہا ہے کس کو برا لگتا ہے کہ انگیرنڈ جائے آسٹلیا جائے ساؤت افریقہ جائے اور سری لنکا اور دوسری جگہ کا سیر سپاٹا کریں تو ان کا فودو لگا ہوا ہے یہ لگائے رکھیں تاب تک لگا ہوا ہے کیا دیا عظر محمود نے کیا دیا ٹیم کو آپ کے سامنے ٹیم کی حال تین سو رنس چیز ہو رہے ہیں اور چیزبل ہے تین سو رنس شہین افریدی آئے وہ شروع میں آکے تھوڑا اچھا کھیلے ان کو بھی اب اتنا سکور لگ رہا ہے ابھی محمد اسنین ہے وہ ابھی ان کا سٹارڈ آتے ہی ہم نے ڈیبیو کرا دیا صرف اس نے ایک میچ کھیلا پی ایس ایل میں اس نے ایک وکر لی تھی دو سے تین گینز اس نے کی تھی ون ففٹی پلس اسنین کو جو چانس دیا ہے وہ سپیس کی وجہ سے دیا ہے کے پیس پر وہ اور وہاپ ریاس آؤٹ کرے گئے اب دیکھنے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا ہم ٹھیک ہے لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میریٹ پہ سلیکشن ہونی چاہیے لیکن ہمارے ٹیم میں میریٹ پر کوئی سلیکشن نہیں ہوئی اب بتائیں نہ وہاپ ریاس کو اب انہوں نے سلیکش کیا سپریز وہ وہ یہی تھا وہ کہاں گھر تھا شاداب کو انہوں نے اب سلیکش کیا وہ انگلینڈ بھی جڑے گئے آمیر ٹیم کے ساتھ ہے تو یہ سارے یہی موجود تھے تو سلیکشن کمیٹی کو اقل نہیں تھی کہ وہاپ ریاس کو پہلے سلیکش کرتے اور شاداب کو پہلے سلیکش کرتے آفتا ائر جو آپ سے میں بات کر رہا تھا جواب کے یا ڈاکٹر غلط ہے یا پی سی بھی غلط ہے دونوں میں سے کوئی جو ایک غلط ہے جنہوں نے شاداب کو ہیپر ٹائٹس سی ڈائی نوز کیا اب مجھے بتائیں اگر وہ والد کپ کے دوران بریک ہو جاتا ہے یا خدا نہ خاصہ اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا کون زمیندار ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ بالکل ملے اس لیے پلیئرز کو خود بھی اکل سے چلنا چاہیے اور پیسے کے پیچھے نہیں جانا چاہیے ڈاکٹرز کی ایڈوائز پہ عمل کرنا چاہیے اینڈ میں میں آپ سے پوچھوں گا آپ تھوڑی پریڈکشن کریں گے پہلا میچ انگلینڈ ورسی ساؤت افریقہ کون سی ٹیم ون کرے گی میچ ان می اوپین انگلینڈ کی انگلینڈ کی ٹیم کون سا ایسا پلیئر ہے انہصار کرے گی انگلینڈ کی ٹیم میچ میں دیکھیں یہ جو والد کپ اور اس میں آر ڈانڈرز کی بہت اہمیت ہے ٹھیک تو انگلینڈ کے پاس ایون ساؤت ایفریقہ کے پاس آر ڈانڈرز جنوان آر ڈانڈرز موجود ہیں آر ڈانڈرز کا بھی روڑ ہوگا بیٹسمن کا بھی روڑ ہوگا اور بولر کا بھی روڑ ہوگا آپ کو میں نے کہا کہ آپ ورلڈ کی دس بیس ٹیم میں پارٹیسپیٹ کریں آپ انجوائے کریں اچھی کرکٹ کو انجوائے کریں آپ کو ایک ٹیم تو پسند کرنے ہوگی تو ان مائی اوپینین انگلینڈ کی ٹیم زیادہ فیبرٹ ہے اور پاکستان اور ویسٹرن ڈیس کے میچ میں کس کا پلڑا باری ہوگا آپ کیوں حاصل ہے دونوں ٹیم میں ایک ایسے ہے کیون دے پہ کوئی بھی کر سکتی ہے تو اس کی میں سیمی فانل کی طور میں ان فارچونیٹی لے ان دونوں ٹیموں کو نہیں دیکھ رہا ایشان صاحب ورلڈ کپ سٹارڈ ہے اگلا میں ہمارا ورلڈ کپ کے درمیان میں ہوگا جو ہمارا شو ہے اگلا تو آپ پورے ورلڈ کپ میں اپنی ٹیم بتائیں جو آپ جیتنا دیکھنا چاہتے ہیں اس ٹیم کو انگلینڈ کی ٹیم انگلینڈ نمبر ٹون نمبر ٹو آسٹریلیا نمبر ٹین جو ہے انڈیا اور نورزیل ایشان صاحب بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جواد آپ کے بعد بھی بڑھ گئے جو جو ورلڈ کپ کے لیے پاتا جا رہا ہے میرے بھی بال آتے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ جواد آپ پر کبولی قوم سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جذباتی لگاؤ اپنی جگہ آپ اچھی کرکٹ کو انجوائے کریں اچھی کپتانی اچھی فیلڈنگ اچھی بیلڈنگ اچھی جو بھی چیز ہے اچھا اس کو انجوائے کریں کرکٹ کا میلہ یہ چار سال بعد سجدہ ہے تو یہ اس میں کئی بلیش کا فیرورل ہوگا کئی نئے آئیں گے تو آپ کو انجوائے کرنا چاہیے ناظرین اس کے ساتھ آج کے شوکہ وقت ختم ہوتا ہے جواد خرید کو یاد دے دیئے اگلے شوہ میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ